دونوں میں فرق ہے وہ یہ کہ اگر انہوں نے جو بیان کیا ہے اس کا مطلب یہ کہ ایک سے مراد صرف دل کی شکل یا دل کا جو سائز کہیں یا بناوٹ کہیں جو اندر کی کیفیت ہے اس کو دوسرا درجہ دیا جاتا ہے تو یہ شکل والا دل تو سب کے پاس ہے مگر جو اندر کی کیفیت وہ سب کی ایک جیسی نہیں ہے اب یہاں ایک بات پھر کروں گا اللہ فرماتا ہے سمون بکمن عمیون سمون بیرے ہیں بکمن گنگے ہیں عمیون اندے ہیں یا اللہ سارے کافر نظر آ رہے ہیں جتنے بھی آنکھیں بھی ہیں کان بھی ہیں زبان بھی ہے مگر تو فرما رہا ہے اندے بیرے گنگے یا اللہ کیا مطلب تو جواب کیا ملتا ہے جب قرآن نہیں سنتے نات نہیں سنتے مابوب کی تعریف نہیں سنتے تو کان والے ہو کر بھی بہرے ہیں زبان ملی ہے قرآن نہیں پڑتے درود نہیں پڑتے نات نہیں پڑتے تو زبان والے ہو کر بھی گنگے ہیں آنکھ ملی ہے ان کو اللہ کا نور نبی کا جمال اور کمال نظر نہیں آتا تو آنکھ والے ہو کر بھی پتا چلا آنکھ والا وہ جو نبی کا جمال دیکھے زبان والا وہ جو نبی کی نات پڑے کان والا وہ جو ان کی تعریف سنے اللہ یا رسول آج اتنی باتیں سنا کر میں آپ کے سامنے جو حقیقت رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ جو دل ہے نا دل یہ خود سے ٹھیک نہیں ہوتا خود سے کہیے گا اس کے کسی ماہر کے پاس جانا پڑتا ہے کسی ماہر کے پاس جانا پڑتا ہے مولانا روم فرما رہے ہیں مولانا روم فرما رہے ہیں آہو او باتیں کرنے والے تیرا حال کب ہوگا باتیں کرتا رہے گا بننا ہے تو حال والا بن باتوں والا اور یہ حال کب آئے گا جب تُو کسی مرد کے کسی سچے کے سامنے اپنے آپ کو پامال کر دے گا پھر تجھے وہ ایسا رنگ چڑھائے گا کہ پھر دنیا تیری باتیں کرے گی ابھی تو تُو پٹر پٹر کرتا ہے نا پھر دنیا تیری باتیں کرے گی تیری تعریف ہوگی کب جب تُو صاحبِ حال بنے گا دل پر حدیث شریف کے مطابق ہم گناہ کریں تو ایک ڈاٹ انگلیش میں ڈاٹ عربی میں نقطہ اردو میں معمولی سا کالے رنگ کا دھبا نشان پڑ جاتا ہے اپنے گناہ کر لیا وہ نقطہ وہ ڈاٹ لگ گیا آپ توبہ نہیں کر رہے اس کی سیاہی پھیلتی جائے گی آپ توبہ نہیں کر رہے یا وہ گناہ بار بار کر رہے ہیں وہ بڑھتے 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 پورے دل کو سیاہ کر دیتی ہے اندر اندھیرہ ہو گیا اب گناہ گناہ بھی نہیں لگے گا آپ کو گناہ کا احساس بھی نہیں ہوگا کیونکہ اندر وہ سیاہی بھر گئی توبہ کر لیں تو وہ رک جاتا ہے سیاہی رک جاتی ہے وہیں بڑھتی نہیں ہے اب آپ کا دل ہو گیا سیاہ آپ چلے جائیں ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس دل کے بڑے ڈاکٹر کے پاس کہ میرے دل کے اندر سیاہی بھر گئی ہے اس کا علاج کر دو وہ کہے گا جی میں صرف شکل کا حالت جو ظاہری ہوتی ہے اس کا تو کر سکتا ہوں یہ اندر جو سیاہی آئی ہے اس کا علاج میرے پاس نہ بائی پاس ہے نہ کیا کہتے ہیں کتنے نام ہیں انجوگرافی ہے انجوپلیستی ہے یہ میرا کام نہیں ہے میں اگر کوئی ہو جائے اس طرح کا وہ کر سکتا ہوں پھر کس کے پاس جاؤں پھر وہ کون ہے جن کے پاس جانے سے یہ علاج ہوتا ہے پھر آؤ مولانا روم سے پوچھو کیا فرماتے ہیں بندگانے خاص اللہ ملغیوب درجہانے جان جواسیس القلوب اس اللہ ملغیوب رب تعالیٰ کے کچھ خاص بندے ہیں جو دلوں کے جاسوس ہیں دلوں کے جاسوس ہیں ان کے پاس جاؤ ان کو پتا ہوتا ہے تمہارے دل کے اندر کیا ہے جاتے ہو آپ پیر صاحب کہتے ہیں سنو اللہ کا یہ نام پڑو اور ذرا دیکھنا زور سے پڑنا اتنی دیر پڑنا آپ ذربیں لگا رہے ہیں اللہ 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 یہ جو ذرب لگتی ہے نا ذرب جب چوٹ لگتی ہے تو اچھی اچھی چیزیں پگلتی ہیں یا نہیں وہ آپ کے اندر ذربیں لگ رہی ہیں تو وہ سیاہی نکل رہی ہے زنگ چڑ گیا تھا نا میل چڑ گئی تھی انہوں نے کلام پڑھایا دیکھو اس وقت اٹھنا ہے وضو کرنا ہے یہ پڑنا ہے وہ تسبیح دے دی پڑنا ہے وہ سیاہی نکل رہی ہے سارا زنگ اتر جاتا ہے رب کا رنگ چڑ جاتا ہے نور آ جاتا ہے پھر روشنی آ جاتی ہے کیا آ جاتی ہے اندر روشنی آ جاتی ہے لرائے اللہ فرماتا لما تشکرون وہ اللہ ہے جس نے بنائے تمہارے لئے کان اور آنکھیں اور دل تم بہت ہی کم حق مانتے ہو شکر نہیں کرتے بہت کم ہے جو شکر کرتے ہیں سنو ساری عمر کی عبادت اونچی کہیں ساری عمر کی عبادت سنا آپ نے یہ جملہ ساری عمر کی عبادت جتنی کی ہے نماز روزے حج زکاة ساری نیکیاں پچاس سال ساٹھ سال ستر سال اسی سال نوے سال سو سال ساری عمر کی عبادت تھنڈے پانی کے ایک گلاس کا شکریہ نہیں ہو سکتی تھنڈے پانی کے ایک گلاس سو داگری نہیں ہے علامہ اقبال نے بھی کہا نا سو داگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے سو داگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے اے بے خبر اب اس کا حق کیا ہے حق سنو حق کیا ہے کیا سنیں ہم حق سنیں حق دیکھیں حق دیکھیں حق مانے حق اللہ حق ہے اسلام حق ہے قرآن حق ہے نبی حق ہے دیکھو بھی سنو بھی مانو بھی نہیں کر رہے ہو تو پھر ناشکرے ہو وہاں کوئی نقصان نہیں کر رہے ہو اپنا کر رہے ہو تو ہم سب کو کیا کرنا چاہیے اب سوفیانہ اقادی بات کر کے سمیٹ دوں یہ نعمتوں کے بارے میں ہم لوگ اللہ ما شاء اللہ اللہ کے معنی مگر ماں کے معنی جو یا جیسا شاء اللہ یعنی جن کو اللہ نے بچا لیا اللہ کی عطا سے جو بچ رہے ہیں سب نہیں مگر ہم میں سے اکثر کا حال یہ ہے ہم نعمتوں کو نعمت بھی نہیں سمجھتے ارے میں نے پیسے دے کے لیے یار ارے ماشاء اللہ کنوں کھا رہے ہو مالٹے کھا رہے ہو نعمت اللہ کی کہہ رہے ہو یار میں دس روپے درجل لائے ہوں سو روپے درجل لائے ہوں یہی کہتے ہیں نا ہم نعمت بھی نہیں سمجھتے یار کپڑے بہت اچھے پہنے پہنے میں فلانے ملک سے لائے ہوں اتنے پیسوں کے بڑی بات ہے اللہ کی نعمت نعمت کا کیا مطلب میں نے خرچہ کی ہے لے کے آیا ہوں ہم یہ کہتے ہیں ماذا اللہ پیسے کس نے دیئے ہیں پیسے کمانے کی صلاحیت کس نے دیئے ہیں سوچے نا شکرے ہیں ہم بہت بڑی نعمتیں آنکھیں کان دل شکر کا کہا کہ شکر کرو دیئے ہیں شکر کرو کیا مطلب شکایت نہ کرو شکایت شکر کرو اب میں اسی شکر کے لفظ کے ساتھ ایک بات کہہ دوں باقی پھر انشاءاللہ شکر کے لفظ میں تین حرف ہیں شین کاف رے ترتیب بدلنی ہے آگے پیچھے کرنا ہے رے پہلے لگاؤ شین درمیان میں لگاؤ کاف آخر میں لگاؤ کیا بن جائے گا رشک کسی کو کوئی نعمت ملی ہے کسی اور کو کوئی نعمت تمہیں نہیں ملی ہے تو رشک کرو تمہیں نہیں ملی کسی اور کو ملی ہے تو رشک کرو رشک مانے جلہ نہیں خوش ہونا کتنا اچھا ہے اس کو اللہ نے نوازا خود کو ملی ہے تو شکر کرو دوسرے کو ملی ہے تو رشک کرو تمہیں ملی ہے تو شکر کرو اور اگر آپ ویسے بالکل ہی الٹا پڑنا چاہتے ہیں تو انگلیس کا لفظ بھی بن جاتا ہے شکر کے لفظ کو الٹا کر کے انگلیس میں پڑھ لیں تو کرش بنتا ہے کیا بنتا ہے کرش کے معنی ختم ہو جانا ٹوٹ جانا تو اگر نہیں کرو گے تو پھر کرش ہو جاؤ گے میں نے صرف لفظوں سے آپ کو بتایا ہمیں کیا کرنا ہے یا اللہ تو نے آنکھیں دی ہیں کان دیئے ہیں دل دیا ہے ہم کو توفیق دے کے ان سے تیرے جلوے دیکھیں تیرا کلام سنیں تجھے مانیں اس کو ایسا بنائیں کہ جیسا تو چاہتا ہے گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں بیان جاری ہے انشاءاللہ آپ کو آگے بھی بتاؤں گا میں نے صرف آج دل پر زیادہ گفتگو کر لی اور وہ بھی صوفیانہ اللہ میرا دل بھی اچھا کر دے آپ کا دل بھی اچھا کر دے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین